جو بڑے لوگ تھے پرانے لوگ جو اللہ کے نبی کے رشتے میں چچاں لگتے تھے انکل انہوں نے کہا کہ اے محمد تمہارا ناکھاک آلود ہو اسی کام کے لیے تم نے بریانی کھلائی تھی ہم اسی لیے تم نے ہم نے دعوت دی تھی کہ پہلے دعوت کھلایا اور بات میں بے وقوب پنانے کے لیے تم نے پیغام سنانا شروع کیا ہم نہیں مانتے تمہارے پیغام کو نہیں مانتے اور تمہارے میسج کو نہیں مانتے مخالفت کی وہاں پہ مگر نبی رکے نہیں محمد نے جو سنکلپ لیا تھا آپ کو اللہ نے پیغمبر اور رسول بنایا تھا آپ نے اسی دن سے اپنا کام شروع کر دیا تھا جب آپ نیک کام کرتے ہیں تو قوم میں گاؤں میں بستی میں کچھ لوگ آپ کی مخالفت ضرور کریں اور یہ کہیں گے یہ آیا کل کا بچہ یہ کرنے کے لیے ہم تو پرانے ہم کو پہلے سے تجربہ ہے یہ کہہ کر ان نوجوانوں کو ان اچھے کام کرنے والوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ان کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی لیکن میرے ساتھیوں جب آپ کو یہ اچھا کام کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کام اچھا کام ہے دین کا کام ہے شریعت کا کام ہے تو آپ کو کسی کی ملامت یا کسی کے ڈرانے دھمکانے سے آپ کو ڈرنا نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو اس کام کو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ ایک دن وہ آتا ہے جب اچھا کام کرنے والے کی جیت ہوتی ہے اور پھر دنیا کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم ہی صحیح تھے ہم غلط تھے اللہ کے نبی نے پیغام دیا لوگ بغاوت پر اتر آئے آپ کو پریشان کرتے تھے آپ کو گالی دیتے تھے آپ کو سب و ستم کرتے تھے آپ کو جادوگر کہتے تھے مجنوب پاگل دیوانا نمالوم کن کن الفاظ سے انہوں نے محمد کو بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے آپ نے اللہ نے جو پیغام دیا آپ نے مکمل کیا آپ بازاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگوں میں اللہ کا رسول میں اللہ کا پیغمبر ہوں تم ایک اللہ کو مانو تم قرآن کو مانو شریعت کو مانو پچھلی جو قوم میں برائیاں تھے اس کو ختم کر دو اس کو پیچھے مت پڑھو تو محمد الرسول اللہ کی بات سنتے تھے سننے کے بعد تعلی بجا کر اور آپ کے مو پر ہس کر آپ کی توہین کر کر لوگ چلے جاتے تھے لیکن ساتھیوں آپ کو پتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آپ کام کرتے رہے تیرہ سال تک آپ نے مکہ میں پیغام دیا لوگوں کہے لوگوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں مجھے مانو میری اتباع کرو اللہ کو ایک مانو قرآن کو اپنا آخری گرنت مانو شریعت کے مطابق زندگی گزارو کامیاب ہو جاؤ گے لیکن کچھ لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی بات سمجھ لیتے تھے پھر وہ مسلمان بنتے تھے مکر زیادہ لوگوں کی تعداد مخالفت کی ہوتی تھی محمد کے پیغام کو تھکرا دیتے تھے لیکن اللہ کے نبی پھر بھی قبیدہ خاطر نہیں ہوئے آپ نے اپنے کام کو آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نا سو سال تک اسلام کی تبلیغ کی انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھا اس کے باوجود بھی حضرت نوح کی مخالفت کی گئی اور بھی صحابہ اکرام نے انبیاء اکرام نے کئی سو سال تک اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھا اسی طریقے سے مجمع کے سامنے لیکن انہوں نے مخالفت تھی آج دیکھ لیجئے اللہ کے نبی نے تیرہ سال تک دکت اور پریشانی برداشت کی اگلے دس سال میں کائی پلٹ گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار اسلام کو ماننے والے پیدا ہو گئے اور وہ ایسے تھے ایسے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار کہ ایک عرب چوبیس کڑور پر وہ بھاری تھے ہر اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ڈرتے نہیں تھے کسی سے اس لئے میرے بھائیو یہ جو اس طرح کا جلسہ ہوتا ہے اس طرح کا پیغام جو آپ کو دیا جاتا ہے یہ طریقہ بہت پہلے سے جلسہ مناقض کیا جاتا آپ کو یہ بات بتائی جاتی کہ نبی کون تھے ایمان کیا ہے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے دنیا کس نے بنایا دنیا میں قیامت کب قائم ہوگی شریعت کا کیا مطلب ہے مسلمان کا کیا مطلب ہے اسلام کا کیا مطلب ہے شریعت کا کیا پیغام ہے یہ ان جلسوں سے بڑی آسانے کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچائی جا سکتی آپ دیکھ لیجئے میں یہاں سے ایک ہزار کلومیٹر دور سیمان چل نیپال بودر سے آیا آپ بھی الگ الگ جگہوں سے آ کر یہاں بیٹھے ہم سے پہلے بھی وقتہ نے آپ کو دین کی بات بتائی وہ بھی کہیں دور سے آئے ہم بھی کہیں باہر سے آئے اور ہم بھی اپنا پیغام آپ کے سامنے رکھیں گے وہ پیغام جو اسلام کا ہوگا میرا نہیں ہوگا زبان میری ہوگی الفاظ میرے ہوں گے آواز میری ہوگی لیکن پیغام اللہ کا ہوگا فرمان اللہ کا ہوگا طریقہ محمد کا ہوگا شریعت اللہ کی ہوگی اطاعت محمد کی ہوگی عبادت اللہ کی ہوگی اور فرماورداری ہم اللہ اور اس کے رسول کی کریں گے عبداللہ سالم ہوگا زبان عبداللہ کی ہوگی طریقہ بیان کرنے کا ان کا اپنا ہوگا لیکن ٹوٹل چیز شریعت کی ہوگی عبداللہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات آپ کو نہیں کہے گا کہے مسلمانوں تم عبداللہ سالم کی یہ بات اس پر عمل کر لو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کے فرمان پر عمل کرو شریعت کے فرمان پر عمل کرو آج ہم مسلمان قوم شریعت سے قرآن سے دور ہو چکے جس کے بنیاد پر بڑے بڑے ہمارے اوپر مظالم دھائے جاتے ہیں فساد برپا کیا جاتا ہے ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے ہمارے مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے کیوں مارا پیٹا جاتا ہے اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ تمہیں سر بلندر ہوگے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج آپ زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں